ہم نے کوئی مسالے ایڈ کرنے ہے کوئی نمک وغیرہ ایڈ کرنا ہے کوئی چیز ایڈ کرنے ہے تو مسالے یا نمک اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید اس لئے لوگ بہت ذرا ٹھیک ٹھاک ہوں گی جیسے کہ آپ لوگ کو بتا کہ میں نے چار سے پانچ ریسپیز بنانے سی کھائی ہیں ہومیٹ فوڈ سے ریلیٹڈ تو بہت سار لوگ کے کوئیسٹنز آتے تھے اور پھر ریلیٹڈ تو میں نے سوچا کہ میں اس کے بعد ویڈیو بناؤں جو کومن کسٹنز ہیں ان کے آنسر کروں تاکہ آپ لوگ کو ہومیٹ فوڈ کو سمجھنے میں اور یوس کرنے میں آسانی ہو سکے لیکن اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہماری ہومیٹ سیریز نہیں دیکھی ویڈیوز نہیں دیکھی تو پلی لیسٹ کا میں لنک نیچے دوں گا ساری ویڈیوز آپ لوگ کو مل جائیں گی اور لازمی جا کے دیکھ لیں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ لوگ کو ریکمنٹ کر دوں گا کہ آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں یہاں پہ میں اور بھی زیادہ ہومیٹ فوڈ سے ریلیٹڈ ویڈیوز جاتا رہوں گا اور کیرٹس سے ریلیٹڈ آپ لوگ کو پتہ ہی ہے کہ ویڈیوز آتی رہتی ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے زیادہ جو کس نے پوچھا گیا ہے میرے سے وہ یہ تھا ہومیٹ فوڈ کو ہم کب تک سٹور کر سکتے ہیں اور کس جگہ پر سٹور کر سکتے ہیں اگر ہم کک ڈائیٹ کی بات کریں ایک میں نے راو ڈائٹ بنانا سے کہی تھی اور میں نے باقی کک ڈائٹ بنانا سے کہی تھی اگر کک ڈائٹ کی بات کریں تو اگر آپ بناتے ہیں تو آپ اگر فریج کی بات کریں جو نشلا حصہ ہوتا ہے فریج کا وہاں پہ آپ لوگ ایک سے دو دن کے لئے اسے رکھ سکتے ہیں اگر سردیاں ہیں تو دو سے تین دن گرمیاں ہیں تو ایک سے دو دن اور اگر آپ فریزر کی بات کریں سردیاں ہوں یا گرمیاں ہوں آپ اس کو تین سے چار پانچ مہینے تک بھی لے کے جا سکتے ہیں لیکن میرے آپ لوگ کو یہی رکومنڈیشن ہوگی کہ آپ لوگ دس سے پندرہ دن کا فوڈ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے اور اگر راو فوڈ کی بات کریں تو راو فوڈ کا بیسک جو پرپس ہوتا وہ یہی ہوتا ہے کہ فریش میٹ آپ اس کو دیں میں آپ لوگوں کو کبھی سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ راو فوڈ جو ہے وہ بنا کے سٹور کر لیں کیونکہ جب آپ لوگوں نے اسے کھولنا ہے بعد میں گرم کرنا ہے دینے کے لئے تو وہ زائری سی بات ہے وہ پک جائے گا تھوڑا وہ تو وہ را کا جو ایفیکٹ ہے وہ نہیں رہے گا تو را جب بھی دیں تو فریش دیں تو زیادہ بھی پھر جو کوئسٹن پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ اس کو ہم دیں گے کہ اس طرح ایک طرح فریش ہو جائے گا تو اس کا بہت آسان طریقہ ہے آپ لوگ جس طرح اپنا سالند گرم کرتے ہیں یا آپ لوگ اس کو مایکرو ویب میں بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ چولے پر بھی کر سکتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کو ایزی آپ لوگوں نے اس کو گرم کرنا ہے اور اسے دینا روم ٹیمپریچر پر یہ اس طرح نہیں ہے کہ بہت زیادہ گرم ہو وہ یہاں تھنڈا ہو جائے بہت زیادہ اس طرح سے نہیں دینا روم ٹیمپریچر پر جو بھی اس کا ہوگا اس طرح سے آپ لوگوں نے کیٹ کو جو ہے وہ آفر کر دینا ہے پھر ایک یہ کوئی سٹانی بہت زیادہ پوچھا گیا کہ اس کے لئے ہم نے کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں نمک وغیرہ ایڈ کرنا ہے کچھ چیز ایڈ کرنے ہیں تو مسالے یا نمک وغیرہ بالکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے یہ نقصان دے ہوتے ہیں ان کا فائدہ تو نہیں ہوتا ہے لیکن ان کے نقصان ضرور ہو رہتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں نے کچھ ڈال لیا ہے تو آپ اس کے اندر جو ریکومنڈیڈ ملٹی ویٹیمنز ہوں یا فیش اوئل ہو گیا یا دوسری طرح کی چیزیں ہو گئے جو ریکومنڈیڈ ہیں کیٹس کے لئے وہ لوگ آپ ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اور پھر یہ کہ کیا ہم کیٹ کو صرف ہوم میٹ فوڈ ہی دیتے ہیں پورے دن میں یا پورے ویک میں یا پورے مہینے میں یا اس کو صرف ایک ٹائم دینا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ لوگ پورا مہینہ یا پورا سال بھی ہوم میٹ فوڈ دے سکتے ہیں ہوم میٹ فوڈ پروپر ڈائیٹ ہوتی ہے جو کیٹ کو ہیلزی کرنے میں اس کو ٹھیک رکھنے میں کام آ رہی ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ٹائم دے ہیں ایک ٹائم ڈرائی فوڈ دے ہیں ایسا بلکل مطلب نہیں ہے اگر آپ دے رہے ہیں تو دن میں دو دفعہ یا تین دفعہ یا سال پورا سال بھر آپ لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور پھر پوچھا گیا ہے کتنی کانٹیٹی میں ہوم میٹ فوڈ دینا ہے کٹن یا کیٹ کو میں آپ لوگ کو سجرس کروں گا کہ آپ لوگ میری جا کے ویڈیو دیکھ لیں فری فیڈنگ کے اوپر اس کا لنک دسکرپشن میں ہوگا اس کے اندر میں نے ایج کے حساب سے اور کٹن کو کتنا دینا ہے دن میں کتنی دفعہ دینا ہے اور کتنی کانٹیٹی دینا ہے یا کیٹ کو کتنا دینا ہے کتنی کانٹیٹی دینا ہے ڈرائی فوڈ ہو یا ویٹ فوڈ ہو یا ہوم میٹ فوڈ ہو سارا بتایا ہے آپ لوگ وہ جا کے دیکھ لیں آپ لوگ کو بہت بہت فائدہ ہوگا اس سے تو امید ہے آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ کے اس سے ریلیٹڈ اور بھی کوسٹن ہیں تو لازمی کریں کومنٹ سیکشن میں میں دیکھوں گا اور میں ہو سکتے دوبارہ ویڈیو بنا دوں جو کوسٹن رہ گئے ہوں گے اس کو پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ